اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں گو بی کے پر آٹے تو یہ دیکھیں جی میں نے پہلے دو پیڑے بنائے ہیں آٹے کے اور پھر میں نے دو روٹیاں بنائی ہیں ایک میں نے بھیلنے کے اوپر رکھی ہوئی ہے اور ایک میں نے سائیڈ پر رکھی ہوئی ہے اور پھر میں نے گو بی پکا کے اس کو چمچ سے تھوڑا میش کی ہے میش کر کے پھر میں اس کے اوپر لگا رہی ہوں تو وہ سب کچھ میں آپ کو اس لئے نہیں بتا رہی کیونکہ میں ایک آٹ میں میرا کیمرہ ہے اور دوسرے آٹ میں بنا رہی ہوں تو یہ دیکھیں یہ سارا میں نے گو بی کے اوپر لگائی ہے اور لگا بھی رہی ہوں اور یہ جب میں اس کے اوپر لگا چکی ہوں گی تو یہ دیکھیں یہ میں نے دوسری روٹی جو بنائی تھی وہ اس کے اوپر میں نے اس طرح رکھ دیا اور سائیڈوں سے میں اس کو دبا رہی ہوں تاکہ یہ جب میں اٹھاؤں تو گو بی ساری نکل کے گھرے نہ اور یہ توا میں نے پہلے سے گھرم دیا ہوا تھا بلکل سلو آنچ رکھی ہوئی تھی اور یہ میں روٹی میں نے ڈال لی ہے اور ایک سائٹ سے اب میں اس کو پکاؤں گی جب یہ ایک سائٹ سے پک جائے گی تو یہ میں نے گھل لگا کے روٹی کو پلٹ دیا اور ساتھ ہی میں ایک چھوٹا سا پراتھائی پور بنا رہی ہوں اور یہ دیکھیں میں نے روٹی دیکھی ہے تاکہ یہ جل تو نہیں دیکھ پڑھاتا اور یہ سائٹوں سے ابھی تھوڑا رہتا ہے تو اس لیے وہ میں نہیں اٹھا رہی اور اب یہ دیکھیں میں ہلا رہی ہوں چنٹے سے اور یہ پلٹ پلٹ کر میں اس کو اسے سائٹ سے پکاؤں گی یہ گو بھی کے کاٹھی ہوتے تو بہت مزک ہیں یہ تازے تازے اور گرم گرم کھائیں تو بہت مزکے بنتے ہیں تو آپ بھی پلیز بنا کے کھائیے گا بہت مزک ہیں اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں میری ویڈیو کو شیئر کریں اور یہ دیکھیں یہ میں نے اٹھا میں اب پریج میں رکھتی ہوں کیونکہ میں نے دو پیڑے اور نکال لیا ہے چھوٹے سے جو میں چھوٹا ساتھ پراتھا بناؤں گی تو میں ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ رکھ رہی ہوں اور یہ میرا پراتھا تقریبا تقریبا پک سے تیار ہو گیا ہے اور اب میں یہ قوے سے اتاروں گی اور دوسرا جب پراتھا ڈالوں گی تو وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں تو پلیز آپ میری ویڈیو کو فل واش بھی کیا کریں کیونکہ مجھے بہت سخت ضرورت ہے میرا واش ٹائم بہت کم ہے تو یہ دیکھیں میں نے دوسرا پیڑ پراتھا لگا دیا ہے چھوٹا صاحب یہ میں دھونے کے لئے رکھ رہی ہوں اور ساتھ ساتھ میں یہ پراتھا بھی دیکھ رہی ہوں اور تو یہ بھی ایک سائٹ سے پک جائے گا جب تو یہ میں آٹھا رکھنے لگی ہوں یہ آٹھا جب میں رکھ لوں گی تو پھر میں انشاءاللہ دوسرا پراتھا بھی پیار کر لوں گی اور آپ سب کو اگر میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے گا اور کمنٹس باک میں مجھے کمنٹس بھی کی دئیے گا اور میں ساری جیدے اپنی جگہ رکھ رہی ہوں اور ساتھ پراتھا بنا رہی ہوں اور یہ میں نے اپنی چھوٹی بیٹی کے لئے بنایا ہے کیونکہ میری چھوٹی بیٹی بھی بہت شوک سے کھاتی ہے اور وہ چھوٹا ہی کھاتی ہے کیونکہ چھوٹی ہے تو میں نے چھوٹا ہی بنایا اس کے لئے اور یہ بہت چھوٹا ہی بن گیا ہے ماما یہ کیسے بنایا ہے اپنے چھوڑتا سا لیکن اسے اچھا لگتا ہے گو بی والا کال میں نے صبح کے ٹائے میں نے ساگ والے پراتھے بنایا تھے اور دن کے ٹائے میں میں گو بی والے پراتھے بنا رہی ہیں اور یہ تقریبا تقریبا میں نے تین چار پراتھے بنائے ہیں اور جب میں یہ سب کو دوں گی تو سارے بہت خوش ہوں گے کیونکہ ان سب کو ہی بہت اچھے لگتے ہیں پراتھے ساگ والے بھی اور گو بی والے بھی اور ماش کی دال کا بھی میں بناتی ہوں کبھی کبھی اپنے بیلے تھے کہ اس کو ماش کی دال کا پراتھا بہت58 لگتا ہے تو یہ دیکھیں میں نے پراتھے بنا کے میں نے جگہ بھی ساری ساف کر لی ہے تاکہ میں جلدی جلدی یہ جگہ ساف کر رہا ہوں اور پھر ہاتھ دو کے میں سب کو کھانا دوں جس میں خانا کھانا یہ دیکھیں میں اپراتھے بنا لائے ہیں بہت چی bênے ہیںwriteس اچھی بنے ہیں آپ بنائیں اور سب کو مجھدے دیں اللہ حافظ